موسیقی کراچی میں باد امنی کا جن پھر بے قابو ہو گیا نیو کراچی، لانڈی، آئیشہ منزل اور سائیڈ ایریا میں فائرنگ شہر میں گھنٹے کے دوران چار افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹے امریکی صادر جانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ایران نے امریکی افاج کو نشانہ بنایا تہران کی دھمکیوں کو سنجیدہ نہیں لیتا ہماری مکمل توجہ عراق میں موجود فوجیوں پر ہے چین سے تجارتی تنازع حل کر لیا وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ افوان جنگ کے باعث معاشرے میں کلیشن کاف اور منشیات کا کلچر آیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار جانوں کی قربانی دی ہم نے فیصلہ کیا ہے اب کسی جنگ کا حسان نہیں بنیں گے وزیراعظم امریکی صدر نے جلد پاکستان کا دارہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے صدر ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے وزیراعظم کی سنگپور کے ہم منصب آزربائی جان کے صدر اور توڑ کمپنی ہولڈنگ کے چیئرمن سے ملاقاتیں یوٹیوب سیمنز اور سیپ کے چیپ ایک ایزیکٹیوز نے بھی ملاقات کی عمران خان آج دیواز میں عالم اقصادی فورم سے خطاب کریں گے وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی ٹرمپ کی ایک بار پھر سالسی کی پیشکش سے مسئلہ کشمیر دنیا میں اجا کر ہوا فردوس آشک آوان کہتی ہیں عمران خان ہر صفارتی فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا برطانوی ہم منصف سے ٹیلی فون پر رابطہ بہمی دلچسپی کے اہم ملاقائی اور دو طرفہ معاملات پر تبادلے خیال خطے میں کشیدگی امن امان کی صورتحال اور پاکستان کے خدشات سے آگاہ کیا پاکستان نے فی ٹی ایف اہداف اور شرائط پر عمل درامت رپورٹ فائنانشل ایکشن ڈاسک پوس کے مشترکہ ورکنگ گروپ میں پیش کر دی عالمی دارے کا پاکستان کے رپورٹ پر ایک منان کا اظہار کراچی تا خیبر اور گوادر تا گلگد آٹے کا بہران شدید سے شدید تر پی ٹی آئی سرکار نے آٹھا پچھتر روپے فی کلو تک مہچا کر نئی تاریخ بھی رقم کر دی شہریوں کا شدید اظہار پر ہمی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم روٹی جو تھی سات روپے کی تھی جیسے یہ لوگ آئیں روٹی دس روپے کی ہو گئی ہے نان بارہ روپے کا ہو گیا ہے اور جو پراتھ ہے وہ تقریباً تیس روپے کا ہو گیا ہے لاہور میں چکی مالکان کے خلاف انتظامیہ کی کارروائی درد جنو مقدمات درد چکی اونرز ایسوسییشن نے غیر معیانہ مدد کے لیے ہرطال کر دی گندم بہران کے ازباب جاننے کے لیے ایف آئیے کی خصوصی ٹیم تشکیل اسپیشل ٹیم بہران میں ملوث مافیا اور ذمہ داروں کا تعیون کرے گی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئیے خصوصی ٹیم کے سربراہ مقرر چیئرمن پنجاب فوڈ آتھارٹی نے لیگی رہنما کے گھر کے باہر کھڑے ٹرک کی ویڈیو جاری کر دی چیئرمن پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر جٹ نے کہا عزمہ بخاری نے گزش تروز پنجاب حکومت سے درخواست کی کہ آٹا بھیجوا دیں انہی کی خواہش پر آٹا ان کے گھر بھیجوایا لاہور ہائی کورٹ نے آٹا مہنگا ہونے کے خلاف درخواست پر سیکیٹری پنجاب سیکیٹری فوڈ اور ڈائریکٹر سٹیٹ بینک کو طلب کر لیا آگا کیا جائے بہران کیسے پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا عدالت کے ریمارکس وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئی جی سن کے معاملے پر وزیراعظم سے ایک بار نہیں کئی بار رابطہ ہوا ہم ایک پیچ پر ہیں گندم کا بہران گوڈز ٹرانسپورٹرز کے باعث ہوا پیپرز پارٹی رہنما کامر زمان کائرہ کا کہنا ہے پنجاب میں آئی جی بدلا جا سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں آٹا بہران پر بھی حکومت پر تنکی بہران کے خلاف جمعہ ہفتہ اور اتوار کو اتجاج کا بھی اعلان وفاقی حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کرتی اور تدارک کرتی کوئی ایسی پولیسی لاتی جس کے تحت غریب آدمی کو آٹا سستے ریٹوں پر ملتا بلکہ آٹا ملتا ابھی تو آٹا ہی ناپید ہو گیا ہے گندم کے بہران پر وفاق کی سندھ پر تنقید افسوس نہ کرا مشیر اطلاع سندھ مرتضی وحاب کہتے ہیں گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت کا نہیں لگتا ہے پیچھ آئے کے دوستوں کو سندھ حکومت کا فوبیا ہو چکا ہے آٹے کے بعد چینی بہران نے بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیئے کوئیٹا میں ہٹل مالکان نے فیت چوائے کی قیمت بڑھا کر 35 روپے کر دی مٹھائے کی قیمتوں میں دو سو روپے جبکہ کیک فی پاؤنڈ سو روپے مہنگا ہو گیا سندھ کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں اور ٹوٹل بلیم گیم ہے کوئی باکام بھی بغیر کرپشن کے نہیں ہو رہا چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی صرف بلیم گیم جاری ہے صوبے میں کوئی ایسا محکمہ نہیں جہاں کرپشن نہ ہو وفاق کو آئی جی سندھ کی تبدیلی میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے مزدور کی بنیادی تنخواں میں زعفے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع جب ملک وزیر آزم دو لاکھ روپے میں گزارہ نہیں کر سکتے تو غریب کا گھر پندرہ ہزار روپے میں کیسے چل سکتا ہے قرارداد کا مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے بیس ناراض عراقین صوبہ اسمبلی کو کل ملاقات کے لیے بلا لیا ناراض عراقین اپنے مطالبات اور تحفظات سے آگاہ کریں گے جوالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر ملزیمان کی مشکلات میں اضافہ مقدمے کا ایک اور ملزیم سید حسین فیصل جاموت وعدہ ماف گوا بن گیا شیمن نیب جعبید اکبال نے کہا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کے باوجود افسران کے حوصلے بلند ہیں کرپشن کیسز میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا محکمہ کومنیکیشن اینڈ ورکس میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سپریم کورٹ نے غلط بیانی پر خیبر پختوں ہوا حکومت کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کر دیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی سرزنش کرتے ہوئے اپیل خارج کر دی نوشہرہ کی لننی کلی آز نور کی ڈی این اے رپورٹ لاہور ارسال پولیس کے مطابق پوسٹ موٹم رپورٹ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد جاری کی جائے گی نوشہرہ میں ہی زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا چار درندہ صفت ملزمان نے دس سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سیون میں جج کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کیس میں پیش رفت پولیس نے امتیاز پھٹوں کے خلاف متاثرہ لڑکی مدعیت میں مقدمہ درچ کر لیا پھارت میں متنازہ شہریت بل کے خلاف احتجات جاری نئی دہلی بینگلور علابہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کئی مقامات پر دھڑنے بزرگ خواتین اور طالبات بھی آگے آکے بکبوزہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی دہشت کرتی کا ایک سو بہت ترمہ روز مظلوم کشمیری گھروں میں محصور عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کراچی میں آگ سے جلنے والی جھگیوں کے مکین مدد کے منتظر کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سو پچیز گھروں کی فہرست ہے جنہیں لیاری ایکسپریس وے منصوبے کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا حکومت گھر نہ دے مگر جھگیاں بنانے میں تو مدد کرے سندھ میں سالے نوکہ پولیو وائرس کا پہلا کے سامنے آ گیا جنڈو الہیار کی سات ماہ کی بچی کومل آیاز میں پولیو وائرس کی تزدیق ملک بھر میں پولیو وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک سو چھبیس تک جا پہنچی وفاقی وزارت صحت نے کرونا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی چین کے صوبے وہان میں خطرنا کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر سینٹرل ہیلت اسٹیبلشمنٹ کو اقدامات کرنے کے ہدایت لاہور سے لندن جانے والی پی آئی اے کی پرواز میں مسافروں اور عملے نے ایک دوسرے پر دھپڑوں کی بارش کر دی ہیترو ائرپورٹ اترتے ہی دونوں مسافروں کو لندن پولیس نے حراست میں لے گیا ملک بھر میں جارے کا جوبن برقرار آزاد کشمیر میں بھر واری سے متعدد رابطہ سڑکیں بند کراچی میں سائبیرین ہواوں کا ایک اور سپیل شروع تھنڈی ہواوں کا سپیل دو روز تک جاری رہنے کا امکان پی تولہ سونا ساڑھے تین سو روپے مہنگا ہو کر نوے ہزار تین سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کے قیمت بڑھ کر ستتر ہزار چار سو اٹھارہ روپے ہو گئی ایرانی صبح کرمان سے تعلق رکھنے والے رکھنے پارلیمنٹ احمد حمزہ نے جانالڈ ٹرم کو قاتل کرنے والے شخص کے لیے تین ملین ڈالر ایران کا اعلان کر دی امریکی سینٹ میں صدر ٹرم کے مفاقصے پر کاروائی کا غاز ریپبلیکنز نے دستاویزاد اور شواہد حاصل کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کے تین تحریکیں مسترد کر دی دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایمازون کے سپرہ کا فون ہیک کرنے میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ملوث ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ امریکی گلکارہ جینفر کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک انتہائی خاص چیز ہے جینفر کی تلاوت والی ویڈیو تین لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھی جا چکی ہے اور جاپانی کمپنی نے دنیا کی سب سے چھوٹی اڑنے والی گاڑی تویار کر لی سو کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے اڑان برسکتی ہے